ایک انسان کو دن میں کتنی کیلوریز چاہیے کیونکہ ہر شخص کی جو کیلوریز ریکوارمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کے لئے ڈیفرنٹ فارمولاز ہیں اب انٹرنیشنلی جو فارمولا یوز ہوتا ہے وہ ہیرس بینیٹک ایکویشن ہے لیکن اس کے لئے آپ کو زیادہ ڈیٹا ریکوارڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ شورٹ کٹ میتھرڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور تھرڈ نمبر پہ جو سمپلیسٹ فارمولا ہے وہ تھم رولز ہیں جو آپ ایسی لی کیلوریز فائنڈنگ کے لئے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو ڈیٹا بھی لیمٹیڈ ہی چاہیے ہوتا ہے آپ کو صرف ویٹ ملوم ہونا چاہیے اب سب سے پہلے ہم میل کے لئے فائنڈ کرتے ہیں تھم رولز اب میل کے لئے آپ کو ویٹ اپنا ملوم ہونا چاہیے تو آپ ویٹ کو ٹونٹی فور سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کا بی ایم آر آ جائے گا اب بی ایم آر کیا ہے بسل میٹابولک ریٹ یہ ایسی کیلوریز ہوتی ہیں جو آپ کو ہر صورت میں چاہیے یعنی کہ آپ کی بوڈی فنکشنی کے لئے آپ کی بوڈی کی سرکولیشن ریسپیریشنز اور تمام بوڈی فنکشنی کے لئے یہ کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں فی میل کے لئے آپ ویٹ کو ٹونٹی ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بی ایم آر آ جائے گا اب یہ آپ کی ٹوٹل کیلوریز نہیں ہیں یہ صرف آپ کا بی ایم آر ہے یعنی کہ یہ آپ کی انویلنڈری ایکشنز کے لئے کیلوریز ریکوائرڈ ہیں باقی جو آپ کا فیزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے سو جو لوگ سیڈینڈری لائف سٹائل ہے یعنی کہ کھا پی کے سو گے تو وہ بی ایم آر کو ون پوائنٹ ون سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ان کی ٹوٹل کیلوریز آ جائیں گے اور جو لوگ ہفتے میں ایک سے تین ورتبہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ بی ایم آر کو سمپلی کہ جتنی آپ ہارڈ ایکسرسائز کریں گے اتنی آپ کی کیلوریس ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی ہی جائے گی